اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم افطاری کرانے کی فضیلت اگر کوئی کسی کو افطاری کراتا ہے یا افطاری کسی گھر کو بھیج دیتا ہے کہ وہ افطاری کرے اس کی کیا فضیلت ہے میں انشاءاللہ فضیلت بھی بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ ان میں جو غلطیاں ہیں جو کوتاہیاں ہیں ان کو بھی ذکر کروں گا تاکہ آپ کی اصلاحو آپ اس فضیلت کے صحیح معنی میں حاصل کرنے والے بنیں حدیث میں آتا ہے انزید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ مقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتر صائمن اوجہز غازیاں فلہو مثل اجرہ جیسا کہ سواب العیمان میں حدیث ہے جل نمبر تین صفحہ نمبر چار سو اٹھارہ رقم الحدیث تین ہزار نو سو پچانوے مشکال صریف جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچتر پہ اور اسی کے مثل جو حدیثیں ہیں اور بھی اسی طرح کی حدیث ہیں تنمی شریف میں دیکھے گا حدیث نمبر آٹھ سو سات پہ اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چھالیس پہ مسند احمد میں حدیث نمبر سترہ ہزار تینتیس پہ اور اس سنن القبرہ میں حدیث نمبر تین ہزار تین سو سولہ اور اسی طرح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر دو ہزار چوسٹ پہ اور مسند بزار میں حدیث نمبر تین ہزار سات سو پچتر پہ مسند ابن ابی شہبہ میں حدیث نمبر نو ہزار آٹھ سو سنتیس پہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں پر حدیثیں موجود ہیں میں یہاں پر مختصر بتاؤں گا لیکن پوائنٹ والی باتیں اصولی باتیں بتاؤں گا جو آپ صحیح سے سمجھ پائیں سب سے پہلی بات میں نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں آتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر کوئی کسی سائن کو یعنی روزہ رکھنے والے کو افتاری کراتا ہے تو اسی کے مثل اسے عجر ملے گا یعنی اگر آپ کسی روزہ دار کو افتاری کرائیں گے تو اس روزہ رکھنے والے کو جتنا سواب ملا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے بات سمجھے گا میں بات کو بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں بار بار بات کو دھورا رہا ہوں تاکہ مجھے آپ کو سمجھانا مقصد ہے میرا تو بہرحال روزہ رکھنے والے کو جتنا سواب ملنا تھا روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کو بھی اتنا ہی سواب ملے گا اگر آپ اس روزہ دار کو افتاری کرائیں گے اب یہاں پر ایک بات اور سمجھیں اب جو آپ کو سواب ملے گا کیا اس روزہ دار کے سواب میں کوئی کمی ہوگی یا نہیں یاد رکھیں کوئی کمی نہیں ہوگی حدیث میں اس کی بھی سراحت ہے کوئی کمی نہیں روزہ رکھنے والے کو جتنا سواب ملنا تھا جتنا ملا ہے اسے اس کے سواب میں اس کے نامیں آمال میں جو نیکیاں ملنے والی تھی اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی اسے جتنا ملنا تھا اتنا ہی ملے گا آپ افتاری کرائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے سواب میں کم جائے گا تو آپ کو مل جائے گا تھوڑا ایسا نہیں اسے جتنا ملنا تھا اسے مکمل ملے گا اس کے سواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اسے جتنا ملنا ہے اتنا ہی آپ کو مل جائے گا الگ سے مل جائے گا تو یہاں پر اور کچھ باتیں سمجھیں افتاری جو کرانا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کے کھلائیں مکمل پیٹ بھر کے کھائے گا تو پھر اسے سواب ملے گا افتاری کرانے کی جو فضیلت میں نے پیش کی ہے جو سواب ملنا ہے وہی ملے گا نہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ کسی روزے دار کو صرف پانی سے افتاری کرا دیتے ہیں صرف پانی دے دیتے ہیں کہ تم اس سے افتاری کرو یا صرف خجور دے دیتے ہیں خجور یا کوئی بھی سامان کوئی بھی چیز کھانے والی ہو یا پینے والی ہو اگر آپ روزے دار کو دے دیتے ہیں اور اسے کھاتا ہے افتاری کرتا ہے تو پھر وہ فضیلت آپ کو ضرور مل جائے گی جو فضیلت میں نے بیان کیا ہے میں نے جو فضیلت آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ وہ جو فضیلت کے روزہ رکھنے والے کو جتنا ملنا تھا اس افتاری کرانے کی وجہ سے آپ کو بھی اتنا ہی مل جائے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے پیٹ بھر کے کھلائیں اگر کوئی بھی سامان کوئی بھی چیز کھلا دیتے ہیں یا پیلا دیتے ہیں اسے افتاری کرا دیتے ہیں تو بلکل اتنا ہی سواب آپ کو مل جائے گا جتنا اسے ملا ہے یہاں پر آپ اپنی نیت کو درست کریں کچھ پوائنٹ بتاتا ہوں اگر کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے محلے میں ہمارے پڑوسیوں میں افتاری بھیجا جاتا ہے اپنے برادر کو بھائیوں کو اپنے محلے والوں کے پاس افتاری بھیجتے ہیں بہت اچھا کام ہے اس کی تائید میں بھی کرتا ہوں کہ ہاں اپنے محلے والوں پہ اور اپنے پڑوسیوں کے پاس اپنے بھائیوں کے پاس رشتے داروں کے پاس ضرور بھیجئے اچھی بات ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ بھیج سکتے ہیں میں اس کام کی تائید ضرور کرتا ہوں لیکن یاد رکھیں میں اس کام کو جاری رکھنا چاہتا ہوں لیکن آپ کی نیت کو درست کر کے آپ کی نیت کو آپ کے سوچ کو بدل کر صحیح مقصد کے لیے صحیح نیت لا کر اس کام کو جاری کرانا چاہتا ہوں جو کام آپ اب بھی کر رہے ہیں یاد رکھیں نیت یہ ہے اگر آپ یہ سوچ کر کسی کو افتاری بھیجیں گے کسی کے گھر کو آپ افتاری بھیجتے ہیں کسی کے پاس محلے میں یا اپنے پروسیوں میں بھیجتے ہیں یہ سوچ کر بھیجتے ہیں اس کے پاس افتاری یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ آپ اگر دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو دے گا اگر آج میں اسے بھیجا ہوں کل پرسوں دو چار دن آٹھ دن کے بعد وہ بھی مجھے بھیجے گا اگر یہ سوچ کر آپ اس کے پاس افتاری بھیجتے ہیں تو سب بیکار ہے کوئی فضیلت نہیں ملنے والی کوئی سواب آپ کو نہیں ملنے والا ایسے ہی اگر آپ یہ سوچ کر بھیج رہے ہیں میں اسے ایک پلیٹ دے رہا ہوں بہت سارا افتاری بھیج رہا ہوں اور وہ مجھے تھوڑا سے دیا ہے اگر یہ سوچ رہے ہیں یہ سوچ آپ کے دماغ میں ہے جتنا میں بھیجاؤں اتنا ہی وہ بھیجے گا یہ بھی غلط ہے اس سے یہ فضیلت آپ کو نہیں ملے گی یاد رکھیں میں اس افتاری دینے کی تائید کرتا ہوں آپ سے کہتا ہوں کہ ضرور اپنے پلسیوں کے پاس افتاری بھیجئے لیکن اپنی نیت کو درست کرئے یہ سوچ کر یہ سمجھ کر اپنے پلسیوں کے پاس اپنے محلے والوں کے پاس رشتے داروں کے پاس خیص و اقارب کے پاس بھیجئے یہ سوچ کر بھیجئے آپ اللہ کے لئے بھیج رہے ہیں آپ ثواب کے مقصد سے بھیج رہے ہیں اس کے علاوہ دنیا داری میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے یہ سوچیں افتاری بھیجیں بلکل بہت اچھی بات ہے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ افتاری ذرا دینا ہے تو اچھے سے دیں گے تھوڑا سے کیا دیں گے یہ سوچ رہے ہیں نہیں یہ بھی غلط چیز ہے میں نے کہا ہے اگر آپ سے جو میسر ہو سکے جتنا آپ سے ہو سکے کج میں نہیں ہو شربت ہو جائے خجور ہو جائے کوئی پانی بھی ہو جائے صرف پانی سادہ پانی آپ اسے بھی دے دیا کریے تاکہ آپ جو یہ سوچ رہے ہیں ہم بھیجیں گے تو اچھا بھیجیں گے ورنہ نام خراب ہو جائے گا تو یہاں پر اللہ کے لئے کہاں رہا یہاں تو آپ اپنے نام کو بڑھانے کے لئے آپ اپنے نام کو کمانے کے لئے نام کمانے کے لئے آپ بھیج رہے ہیں تو پھر اللہ کے لئے نہیں رہا لہٰذا کام ایسا کریں جو صرف اللہ کے لئے ہو عبادت صرف اللہ کی کریں اییاک نعبود و اییاک نستعین آپ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں تو بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں